السلام علیکم ناظرین میں ہوں علی مصوی پروگرام آج ہدایت کے ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج نو فروری ہے اور بائیس جماعت الاول ہے اور جمعہ کا روز ہے میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر و آفیہ سے ہوں گے اور ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے ہمارے پروگرام میں جو ہے وہ پوری امت مسلمہ میں جہاں کہیں بھی کیونکہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ تبدیلیاں پوری دنیا میں امت مسلمہ کے اندر رنمہ ہو رہی ہیں تو جو خاص خاص مسائل ہوتے ہیں ان کو لے کر آپ کی خدمت میں مختلف عناوین کے ساتھ مختلف جہتوں کے ساتھ مختلف عنوانات کے تحت جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے ہیں آج ہمارا موضوع بہت ہی اہم اور بہت ہی درد بھرا موضوع ہے شیعہ کلنگ کے اوپر ہے کیونکہ ڈی آئی خان کے اندر جو ہے وہ مستقل بنیادوں کے اوپر باقعدہ مدزم ایک سازش کے تحت منظم جو ہے وہ نیکٹ ورک کے تحت ہر آنے والے دن میں ہر گزرتے ہوئے دن میں شیعہ مومنین کی ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے اس کے گزشتہ ہفتے میں جو ہے وہ پانچ مومنین ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنے کچھ زخمی ہوئے اسی کے اوپر بات کریں گے ہمارا موضوع بھی شیعہ ٹارگٹ کلنگ ان ڈی آئی خان رہے گا ڈی آئی خان بہت بلند و بالا دعوے عمران خان صاحب نے کی ہے آپ سے بہت امید ہے وابستہ تھی کہ آپ پاکستان کو تبدیل کر دیں گے آپ ایک آپ ایک نئے ویجن کے ساتھ اور بہت بلند و بالا دعوے کے ساتھ جو ہے وہ سیاسی میدان میں آپ نے قدم رکھا تھا مگر ڈی آئی خان کی افسوس ناک صورتحال دیکھ کر جو ہے وہ آپ کے اوپر سے میں صاف صاف آنیر کہہ رہا ہوں اعتماد اٹھتا چلا جا رہا ہے عمران خان صاحب آپ کچھ نہیں کر رہے کچھ تصویریں آپ کی سیاست کی جو ہے وہ قلعی کھول دیں گی باقاعدہ دکھائیں گی پوری میڈیا پر ام سی آر سے گزارش کروں گا کچھ تصاویر جو کہ احتجاجات کی ہیں اور جو ٹارگٹ کیلنگ کی ہیں وہ دکھائی جائیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ جو ہے وہ دھرنا دے کر بیٹھے میں ہیں آجز آگئے ہیں لوگ مجبور آگئے ہیں لوگ مجبور ہو چکے ہیں آئے دن مطلب اگر کوئی اپنے بزنس پہ جا رہا ہے دکان پہ جا رہا ہے دودھ فروش تک کو نہیں چھوڑا اس کو بھی گولی مار دی معصوم بچوں کو مارا گیا زخمی کیا گیا آپ کے سامنے یہ سب تصاویر ہیں لوگ سرا پہ احتجاج ہیں مگر کوئی بڑی معروف شخصیت کوئی ایسی جو کہ آ کر ان سارے معاملات کو ہینڈل کریں نظر نہیں آتا ہے دی آئی خان کو دہشت گردوں کے رحم و کرم کے اوپر لگتا ہے کہ چھوڑ دیا گیا ہے عمران خان صاحب آپ سے بار بار سوال کریں گے اور صرف عمران خان صاحب سے ہی سوال نہیں کریں گے بلکہ اپنی شیعہ مذہبی تنظیموں سے بھی سوال کریں گے کہ آپ کہاں ہیں آپ جو اظہارے وجود کرتے ہیں لاکھوں لوگ لے کر آپ نکل پڑتے ہیں اس وقت ڈی آئی خان میں لوگ بے یاروں متدگار ہیں ہر گزرے ہوئے دن کے ساتھ دن سورج جو غروب ہوا ہے وہ ایک ظلم کی داستان ایک مظلوم کا درد لے کر غروب ہوا ہے یہ تصویریں بتا رہی ہیں یہ بالکل تازہ تصویریں ہیں جو آپ ہماری سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں ہم ڈی آئی خان کے پوری جہاں کہیں بھی پاکستان کے کونے کونے میں اگر کہیں پر بھی جو ہے وہ ظلم ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس جو ہے مظلوم کی آواز بن سکیں اور ابھی کچھ ہی دن پہلے ہم نے جو ہے وہ ڈی آئی خان کے اوپر ایک مکمل شو کیا تھا اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اب کبھی بھی ڈی آئی خان کے اوپر ہمیں جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کے اس معاملے کے اوپر اللہ نہ کرے کہ شو کرنا پڑے ایسا کوئی دردنات واقع ہو مگر آپ دیکھیں کہ پاچ جو ہے وہ تعداد ہو چکی ٹارگٹ کلنگ کی دہشتگرد دن دہارے کھلے عام جو ہے وہ گھومتے پھر رہے کچھ ویڈیوز بھی ہیں بڑی دل خراش ہے میں پہلے سے ہی اس کی جو ہے وہ معذرت چاہوں گا کیونکہ اس میں شہدہ کی بہنیں تخریر کر رہی ہیں دل پھٹا جا رہا ہے اور جو ہے وہ آہ عجیب کیفیت میری ہو رہی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جو آپ بھی سنیں گے آپ کو بھی جو ہے وہ آپ کی بھی کیفیت جو ہے وہ حالت متغیر ہو جائی گی جس طرح سے بیار و مددگار آپ کی ماں بہنیں تخریر کر رہی ہیں روڑوں پر آ کر ان کو تخریر کرنی پڑی آپ دیکھیں آپ اس وقت جو ہے وہ آپ ایک دو کلپ چھوٹے چھوٹے کلپ ہیں وہ آپ سن سکیں گے ام سی آر سے ہماری گزارش ہے کہ وہ ہمارے دو کلپ چلائیں جو کہ بالکل تازہ کلپ ہیں جو بھی کچھ ہی لمحات میں ہماری سکرین پر آپ دیکھ پائیں گے وہ بالکل جو ہے وہ فریش کلپس ہیں جو کہ شہدہ کی خانوادوں کی طرف سے احتجاج کے اندر جو کہ شہدہ کی بہنوں نے جو ہے وہ تخریر کی ہیں اور قوم کو پوری پاکستانی ملت کو جو ہے وہ جھنجوڑا ہے کہ کب آپ بیدار ہوں گے کب ہمارے سیاسی امائدین بیدار ہوں گے کب ہماری مذہبی تنظیمیں جو ہیں وہ بیدار ہوں گی تو ہم وہ چاہیں گے کہ وہ کلپ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے جب اس کے ایک بھائی کو شہد کیا گیا تھا اور اس کے سارے بھائی جو کے گلے کارٹ دیو گئے تھے تو اس زینب نے اس کے رونے پر اتفاہ نہیں کیا تھا اس زینب وہ زینب کھڑی ہو گئی جب اسے کوپا کے بہزار میں لائے گیا جب اسے شاہد کے بہزار میں لائے گیا تو وہ فقط روئی نہیں تھی اس نے ایسے خدمیں دیئے تھے اس قوم کی ایسی تربیت کی تھی کہ اس تربیت کے نتیجے میں کیا اختصار نتیجہ سامنے آتا ہے کہ یزید کی حکومت متزلزل ہو جاتی ہے اے شیعانِ علی عبی طالب میں آپ سے مطالبہ کرتی ہوں کہ ایسی قوم بن کے بکھائیں کہ زینب سلام اللہ علیہ حاجاتی تھی ہمارے ہزار شہید ہوتے ہیں کیوں کوئی یزید ترنگو نہیں ہوتا جبکہ جناب زینب کا جو شہید ترنگو ہوا ہے جو شہید شہید ہوا ہے زینب نے ہزار کے یزید کو سرنگو کر کے چھوڑا ہے ہم وہ زینبی قوطین ہیں اور میں اسم اللہ کی قوطین کے مطالبہ کرتی ہوں ایسے جوان کیوں نہیں دیتی ہے جو جناب زینب کی راہ پر کرنے والے ہوں ایسے مورس شہدار کے کیوں میں سلامت اللہ علیہ حاجاتی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشخلی صدری ویسر لی عمری وخلال اقتم اللسانی یقہو قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یریب اللہ لیدھبا انکم الرجسہ اہل البائیتی ویطاہرکم تطھیرات شروع اس خالق کی حمد و سنا کے ساتھ جو ہم سب تو خلق کرنے والا ہے اور راکھو درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر جو ہمارے لیے حادیان نور ہیں میں یہاں پر اس لیے نہیں آئی ہوں کہ کوئی سیاسی تقریر کروں نہیں میرا کوئی رشتہ ہے کسی سیاست کے ساتھ یا کسی بھی تنظیم کے ساتھ میں یہاں پر ایک زینبی خاتون کی صورت میں آئی ہوں میں اس تحریک کے ساتھ ہوں جو جناب زینب نے چودہ سو سال پہلے شروع کی تھی کسی بہت ہی تحریک شروع کی تھی جب اس کے ایک بھائی کو شریف کیا گیا تھا اور اس کے سارے بھابنیزوں کے گلے کار دیئے گئے تھے تو اس زینب نے صرف رونے پر ایک تفاہ نہیں کیا تھا اس زینب وہ زینب کھڑی ہو گئی جب اسے کوفہ کے بازار میں لائے گیا جب اسے شام کے بازار میں لائے گیا تو وہ فقط روئے نہیں تھی اس نے ایسے خود میں دیئے تھے اس قوم کی ایسی تربیت کی تھی کہ اس تربیت کے نتیجے میں کیا نتیجہ سامنے آتا ہے کہ یزید کی حقوبت متزلزل ہو جاتی ہے اے شیعہ میں علی ابن ابی قالب میں آپ سے مطالبہ کرتی ہوں کہ ایسی قوم بن کے بکھائیں جیسے زینب صلی اللہ رہا جاتی تھی ہمارے ہزار شہید ہوتے ہیں کیوں کوئی یزید ترنگو نہیں ہوتا جبکہ جناب زینب کا جو شہید ترنگو ہوا ہے جو شہید شہید ہوا ہے زینب نے وقت کے یزید کو سرنگو کر کے چھوڑا ہے ہم وہ زینبی خواتین ہیں اور میں اس قلعہ کی خواتین سے مطالبہ کرتی ہوں ایسے جوان کیوں نہیں دیکھی ہو جو جناب زینب کے راہ پر کلنے والے ہوں ایسے مارس شہدہ کے کیوں نہیں بنتے ہو جو شہدہ کے خون کو اجا کر کرنے والے ہوں ہم مجھے امجی ہونے سے پہلے کہا جا رہا تھا ہمارے شہدہ کے مطالبہ سامنے رکھنا میں اپنی ملت سے مطالبہ کرتی ہوں ایسی قوم بن جاؤ جو زینب صلی اللہ علیہہ کی قوم تھی پھر تمہیں کسی سے کوئی مطالبہ بھی نہیں کرنا پڑے گا پھر کسی حکومت میں یہ جرہ بھی نہیں ہوگی کہ تمہارا ایک شہید گرے گرے اور وہ دھر میں بیٹھ ہی رہ جائے تم دیکھنا تم وہ قوم بن کے امروگے کچھ سے زائید دنیا در کے پیچھے ہٹ جانے والوں میں سے ہوگی لیکن میرا مطالبہ ملنا میں تشاییوں سے ہے ہم شہیہ کس کے ہم شہیہ کس کے ہم شہیہ کس کے ہم پیرا کس کے ہم پیرا کس کے جی ناظرین آپ نے وہ دل خراش مناظر دیکھے جو ہم نے ابھی اپنی سکرین کے اوپر دکھائے ڈی آئی خان کی یہ بالکل تازہ ترین آج کے مناظر ہے نہیں پتا ہم نے یہ کیسے دکھائے اور کس طرح آپ نے دیکھے اور کس طرح آپ نے تحمل کیا ہوگا کس طرح آپ نے اس کو سماعت فرمایا ہوگا کس طرح آپ نے اس کو برداشت کیا ہوگا بہت ہی مشکل کام ہے مگر یہ دکھانا بہت ضروری تھا ان مردہ زمینوں کو جھنجوڑنے کے لیے جو بلند ادبالہ دعوی تو کرتے ہیں کہ ہمیں حکومت مل جائے تو ہم جو ہے وہ آسمان کے تارے توڑ کر لے آئیں گے ہمیں حکومت مل جائے تو ہم انصاف قائم کر دیں گے ہمیں حکومت مل جائے تو پھر ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا مگر مو بولتی تصویریں بتا رہی ہیں کہ آپ کو ابھی وفاق میں حکومت نہیں ملی ہے صحبہ حکومت ملی ہے آپ بری طرح سے ناکام ہو گئے ہیں میں کوئی کسی کے سیاسی طور پر اگینسٹ نہیں ہوں مگر اگر ملت تشیع کے اوپر ظلم ہوگا تو ضرور اعتجاج ہوگا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات بھی کی جائے گی اور ابھی تو ہم نے یہ سارے مناظر دکھائے آپ کو کچھ تصاویر دکھائیں اور اس کی پوری روداد ہم سنوائیں گے ابھی ازان کے ایک چھوٹے سے وقفے کے اوپر جا رہے ہیں اور وقفے سے ہم واپس آتے ہیں تو ڈیائی خان سے ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان جنرلز بھی ہوں گے ڈیائی خان سے ہی اور اس کی صورتحال آپ کو پوری واضح کر دیں گے انشاءاللہ لیتے ہیں مختصر سی بریک موسیقی موسیقی